ہلو ہلو ایفریون یور واشنگ پاکستان ایکسپرٹ پاکستان کی ایکانومی ڈاؤن ہونے سے دہشت گردی کی وجہ سے فراڈ کرنے کی وجہ سے اور جو خاص طور پر ہم ویزو میں دو نمریا کر جاتے ہیں ہم گلوبلی ٹھیک تھاک بدنام ہو چکے ہیں اور رہی سے ہی قصر ایکانومی ڈاؤن ہونے نے اور ہم جو دیوالیاں نکلنے کے قریب ہیں اس نے پوری کر دی ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی پاسپورٹ گلوبل رینکنگ میں فورت ورز پاسپورٹ میں آ گیا ہینلی این پارٹنرز جو کہ ایک کمپنی ہے اور سیلزن شیپ یا ریزیڈنس ریلیٹڈ تمام معاملات کو دیکھتی ہے اور یہ کافی اوثینٹک جانے جاتی ہے ان کے یہ رینکنگ ہے اور ان کے رینکنگ کو کافی اوثینٹک مانا جاتا ہے وہ ہر سال یہ رینکنگ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاسپورٹ کی رینکنگ کس بنیاد پر کی جاتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو رینکنگ ہوتی ہے یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے پاسپورٹ پر آپ بینہ ویزا کتنا ملک وزٹ کر سکتے ہیں اس بنیاد پر رینکنگ کی جاتی ہے اب ہم ٹھہرے غریب بھی اور بدنامے زمانہ بھی ہمیں یہ سہولت دوسرے ممالک ذرا کم ہی دیتے ہیں اور کچھ ہمارے کرتود بھی شاندار ہیں کہ اپنی ذات کو لے کر اتنے خودغرص ہو جاتے ہیں اور اپنی فاملی کو لے کر کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں لیگلی جانا ہے یا اگر ہم لیگلی ابراڈ جاتے ہیں اور ہمارا اپنا فیوچر بن بھی جاتا ہے تو ملکی امیج جائے گا بھاڑ میں یعنی ملکی امیج کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے کیا فرق پڑتا ہے اب ہینلین پارٹنرز کی پاسپورٹ انڈیکس گلوبل رینکنگ دوہزار تئیس کے مطابق ہم فورٹ ورسٹ کنٹری ہیں خیر سے اور ہمارے بعد سیریا، ایراک اور افغانستان ہیں باقی سب ہم سے اوپر ہیں یہاں تک کہ ایران، بنگلہ دیش، فلسطین، یمن، سومالیا، نورتھ کوریا، نائجیریا، لیبیا سب ہمارے اوپر ہیں ہینلین پارٹنرز کا بہت رسپیکٹڈ اداروں میں نام آتا ہے اور ہر سال وہ لوگ یہ رینکنگ جاری کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر آپ 32 کنٹریز وداوٹ ویزا جا سکتے ہیں لیکن یہ جو کنٹریز ہیں یہ موسلی چھوٹے چھوٹے جزیرے شامل ہیں اس کے اندر ایسے ہی بنگلہ دیشی پاسپورٹ پر وداوٹ ویزا چالیس کنٹریز آپ جا سکتے ہیں یمن، سومالیا جو کہ جنگ ہیں اس کے باوجود جنگ کے باوجود وہ پاکستان سے اوپر ہے ایسے ہی ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے سری لنکا میں 41 کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں ایران میں بھی 44 کنٹریز ہیں اور وہ ملک جس سے ہر چیز میں مقابلہ ہمارا چلتا ہے یعنی انڈیا اس پر سار کنٹریز آپ وداوٹ ویزا جا سکتے ہیں یعنی انڈیا کا نام لسٹ میں ہم سے کافی اوپر ہے ٹرکی کا باون نمبر پر رام آتا ہے یہ پاسپورٹ اوورال اس پر 111 کنٹریز وداوٹ ویزا آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ٹاپ 3 نیمز ایجیم کنٹریز کے ہیں جن میں جاپان پھر سنگاپور اور پھر ساؤتھ کوریا ہے جاپان اور سنگاپور کے پاسپورٹ پہ آپ وداوٹ ویزا 193 کنٹریز میں جا سکتے ہیں اور ساؤتھ کوریا کے پاسپورٹ پہ 192 کنٹریز میں جا سکتے ہیں یہ پاسپورٹ انڈیکس رینکنگ کہلاتی ہے سو پاکستان اتنا ویکس پاسپورٹ ہے اس کا جو مطلب کہ یہ کیوں آیا ہے کیا آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہی بات ٹھیک ہے اور پچھلے دس سال سے اس کی رینکنگ میں کوئی امپروفمنٹ نہیں آئی گورنمنٹس آئیں گئیں بار بار آتی رہی لیکن اس کی رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور سابقا نئے پاکستان والی حکومت نے بھی کچھ بھی نہیں کیا اور ان کے آنے سے بھی رتی برابر کوئی بھی پاسپورٹ کی رینکنگ میں فرق نہیں آیا اسی لئے کنٹریز ویزا پولیسی کو ہم پہ سٹرک کرتی رہی کیوں کرتی رہی دو نمری کی وجہ سے مثلا دو سال لوگ یہاں سے گئے دیٹس واپس آئے لیکن باقی لوگ ریکارڈ میں تو ان کے پاس آگئے نا اسی وجہ سے ویزا پولیسیز ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہم پہ سٹ کرتی رہی دو نمریاں بہت زیادہ کی پاسپورٹ ویزا میں اور ان لیگل جو رستے ہیں وہاں سے سو اوور سٹے کیا اور ویزا میں گھپلا کر دیا یہ مین ڈیزن ہے باقی بھی ریزن ہیں لیکن یہ ایک مین ڈیزن ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم ویسے بھی اگر پولیٹڈ لوگ ہیں لیکن ابھی بھی اگر ڈاکومنٹس ٹھیک ہوں اور لیگلی جانا ہو تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے جانا باقی ایکانومی کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پاسپورٹ یہی کا یہی ہے اوپر نہیں جاتا ہے جتنا زیادہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں گے جتنا ہم دہشت گرد کہہ لارہے ہیں پاکستان کے میں بہت زیادہ خراب ہے اسی وجہ سے پاسپورٹ رینکنگ میں بہت ڈاؤن جا رہا ہے اگر کم از کم ہم دو نمریاں نہ کریں خاص طور پر ویزا کے معاملے میں تو یہ رینکنگ تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ریپیوٹ اتنی خراب ہے کہ ہمارا پاسپورٹ فورٹ ورسٹ اور چیپسٹ جو کنٹریز ہیں اس کے اندر آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اور وہ تمام معاملات کے کسی ملک میں کیسے جانا ہے یہ سیریز ہم چلاتے رہیں گے ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہے گا اللہ حافظ